موسیقی اسلام علیکم دوستو میرے نام حمزہ ہے آج ہمی ٹالن کے کچھ ایسے سپیشل ایلفابٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جن کی پورو نونسیشن انگلیس سے بہت ہی زیادہ مختلف ہے اور آپ کی ریڈنگ رائٹنگ اور سپیکنگ اس پر ڈپینڈ کرتی ہے کیونکہ یہ بیسکس ہیں اور یہ بہت امپورٹن ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں موسیقی آج ہم اس لیکچر میں سی ایلفابٹ سی سی کے ساتھ جب آپ ووال استعمال کریں گے ووال یوز کریں گے کیا پورو نونسیشن ہوگی جی کے ساتھ جب آپ ووال یوز کریں گے تو اس کی کیا پورو نونسیشن ہوگی اور جب آپ جی ایل کے ساتھ جب آپ ووال یوز کریں گے تو اس کی کیا پورو نونسیشن ہوگی اور لاس پہ ہم اس سی کے ساتھ جب آپ وول یوز کریں گے تو اس کی کیا پرونسیشن ہوگی یہ آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دو مین پوائنٹ بتا دوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے پہلا یہ ہے تین ورز اینڈ اے ای اور ای انگلیش میں آپ انہیں اے ای اور ای پڑتے ہیں اور ایٹالین میں آپ اسے اے کو آ پڑتے ہیں اور اے کو اے پڑتے ہیں اور آئی کو آپ اے پڑتے ہیں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یہ اُلٹا ہے انگلیش میں آپ آ پڑتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ آپ کو پتہ ہے کہ پہنچ واغلز ہیں آئی اے او اور او اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے انہیں الیدہ الیدہ کیوں لکھا ہے وہ اس لیے لکھا ہے کہ جب بھی آپ سی جی جی ایل اور ایس سی کی آواز چینج کریں گے تو یہ آئی اور ای سے آواز چینج ہوگی جنہیں ای اور اے کہتے ہیں دوسرے تین واغلز ان کے ساتھ آواز چینج نہیں ہوگی سب سے پہلے ہے جی چی کو ہم دو پارٹ میں ڈوائیڈ کریں گے پہلا ہے کہ آپ چی کو جب ایک واغل کے ساتھ پرونانس کریں گے تو اس کی کیا پرونانسیشن ہوگی جب آپ دو واغلز کے ساتھ پرونانس کریں گے تو اس کی کیا پرونانسیشن ہوگی سب سے پہلا ہے جی جب آپ سی کو ای اور آئی کے ساتھ اور یہ ایک واغل ہے اس پہلے میں یہ کہہ رہا ہے کہ سی کے بعد اگر اے او اور یوں آ جائے تو آپ اسے انگلیش کی طرح ہی پرونانس کریں گے سی کے بعد اگر آ جاتا تو کا او آ جاتا کو اور یوں آ جاتا تو کو انگلیش میں یہ سیم ہے بٹ جب جی کے بعد ای اور اے آ جائے تو آپ سوف سونڈ نکالیں گے پہلیٹر پرونانسیشن کہ آپ تالو سے آواز نکالیں گے اور وہ ڈیفرنڈ ہوگی اور آپ اس سے چی اور چے پڑھیں گے اگزیمپل یہ ہے چیبو فوڈ اور یہاں پہ دیکھیں کہ سی کے بعد ای آیا ہے تو یہ چی کے بعد نکالے گا دوسری اے جی چیر تو سرٹینلی یہ ورڈ بہت ہوتا ہے چیر تو جب آپ کسی سے اگری ہیں تو آپ بولتے ہیں چیر تو اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی کے بعد اے آ رہا ہے تو یہ چے بنے گا چیر تو دوسرا تھا جی جب چی کے بعد دو واولز آئیں جب چی کے بعد دو واولز آئیں گے تو آپ اسے کیسے پرونانس کریں گے اس پہلا گرہ میں وہ یہ بتا رہا ہے چی کے بعد جب کوئی دوسرا واول آ جائے گا تو جو پہلے والا واول ہے چی کے بعد جیسے آئی ہے تو یہ اپنا ساؤنڈ لوز کر دے گا اور ہم دوسرے واولز اس کو پرونانس کریں گے جیسے آپ انگلیش میں چے پڑھتے ہیں اور یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ جب سی کے بعد دو واولز آئیں گے درمیان والا وہ اپنی آواز لوز کر دے گا وہ نہیں پرونانس ہوگا تو وہ کیا آواز نکالے گا چا درمیان درمیان والا نہیں پرونانس ہوگا تو یہ اس کی واضح نکلے گی اور آپ کبھی بھی اسے چیا نہیں پڑھیں گے میں ریپیٹ کر دوں جب چی کے بعد دو واولز آ جائیں تو آپ درمیان والے کو سکپ کریں گے اس کی آواز نہیں نکالیں گے تو آپ دوسرے والے کو پرونانس کریں گے پہلے والے کو نہیں ادا کریں گے پہلے والے کو نہیں پرونانس کریں گے اور یہ کیا بن جائے گا چے سی اور اے چے آپ کبھی بھی چیا نہیں بولیں گے اور اسی طرح جب سی کے بعد ای اور اے آ جائے گا تو یہ چے پرونانس ہوگا اور اگر او آ جائے تو چو اگر یو آ جائے تو چو اگزیمپل ہے جی چاو ہیلو یا گوڈ بائی اب چاو جو ہے اس کے سی کے بعد دو جو ہیں وہ واول ہیں یہ میں جیسے پرونانس کر رہا ہوں چاو میں چی آو نہیں پڑ رہا میں چاو پڑ رہا ہوں یہ جو درمیان میں آئی ہے اسے آپ اس کی آواز لوز کریں گے اور آپ چاو پڑیں گے اور اسی طرح چوکولاتا چوکلیٹ اور چوچیو بیبیز پیسی فائر یہ نیپل کو بیبی پیسی فائر کرتے ہیں دوسرا تھا جی 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 کے ساتھ اگر واول آ جائیں تو اس کی پرونانسیشن کیسی ہوگی جب جی کے ساتھ ایک واول آئے آئے گا تو اس کی پرونانسیشن کیا ہوگی جب جی کے ساتھ ڈبل واول آئیں گے تو اس کی کیا پرونانسیشن ہوگی پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جی ідس کی جی کے ساتھ جب ایک واول آئے گا جب جی کے ساتھ آھا ہو اور u آ جائے تو آپ انگلیش کی طرح ہی اسے پرونانس کریں گے Opt انگلیش میں بھی آپ گاہ گو اور گو پڑھتے ہیں اور اسی طرح T Rapidalint web عیسے پرونانس کریں گے سوٹ جب جی کے ساتھ یہ اور ایا جائے تو اس کی پرونانسیشن چینج ہو جائے گی اسے آپ جے پڑھیں گے اور اسے جی پڑھیں گے یہ سوفٹ آواز نکلے گی اس کی بھی سیم ہے زباب جیسے ہم نے تالو سے آواز نکالیں گے اسی طرح بھی جی دوسرا تھا جی جب آپ جی کے ساتھ ڈبل ووول یوز کریں گے تو تب کیا پرانونسیشن ہوگی جب جی کے ساتھ دوسرا واول آئے گا تو جو آئی کی آواز ہے وہ لوز ہو جائے گی میوٹ ہو جائے گی اور جو جے کی آواز ہے وہ دوسرے واول سے پرانونس کریں گے یہاں پر آپ دیکھئے جب جی کے بعد دو واول آئے ہیں اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ جا ہے جا آپ درمیان والے جو واول ہے ای اسے آپ میوٹ کر دیں گے لوز اس کی آواز ہو جائے گی آواز کیا نکلے گی تو اسے پرانونس کیسے کیا جائے گا جا آپ اسے کبھی بھی جیا نہیں پڑیں گے جیا کبھی بھی نہیں پڑیں گے اور اسی طرح جب اے آ جائے گا تو آپ جے پڑیں گے جیے کبھی نہیں پڑیں گے اور جب اے آ جائے گا تو آپ اسے جیوں نہیں پڑیں گے آپ جو پڑیں گے جب اے آ جائے گا تو آپ اسے جیوں نہیں پڑیں گے آپ اسے جو پڑیں گے ایکزیمپل ہے جی جورنو ڈے جاککا جیکٹ جوکو گیم اور جو دیچے جج اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جی کے بعد ڈبل واولز آ رہے ہیں بٹ ہم نے آئی کی آواز نہیں پڑنوز کرنی اور ہم اسے جو پڑیں گے اور یہاں جا اور یہاں جو اور یہاں یہاں پر آپ دونوں آوازیں دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے اوپر ڈسکس کی ہے ایک تو جی کی اور ایک چی کی یہ جی کی آواز نکار رہا ہے اور یہ چی کی آواز نکار رہا ہے یہاں پر جو دیچے جج کو آپ جو دیچے کہتے ہیں نیکسٹ ہے جی آپ اب جی ایل کو کیسے پرونانس کریں گے جی ایل کی بھی سین کنڈیشنز ہے فرسٹ ہے کہ آپ جی ایل پلاس جب آئی آئے گا تو اسے کیسے پرونانس کریں گے جب جی ایل پلاس آئی یہی پہلے والا ہی ہوگا اور اس کے ساتھ واول آ جائے گا مطلب جب جی ایل کے بعد دو واول آ جائیں گے تو ہم اسے کیسے پرونانس کریں گے اور جب آئی نہیں ہوگا تو صرف جی ایل ہوگا اور ویڈاؤٹ واول ہوگا تو اسے ہم کیسے پرونانس کریں گے یہ تین کنڈیشنز ہے فرس پہ ایل جی جب جی ایل کے ساتھ آئی آ جائے گا جب جی ایل کے ساتھ آئی آ جائے گا تو اسے آپ لی کی واز نکالیں گے جب آئی نہیں ہوگا تو یہ گاف کی واز نکالے گا جیسے یہ گل ہے اور جب آئی آ جائے گا تو ہم جی کو پرونانس نہیں کریں گے اور ہم لی کی آواز اور آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ اب ہم لی کے واز کیسے نکالیں گے اور اس کے لیے بھی ایک سریقہ ہے کہ لی کی آواز آپ کیسے نکالیں گے اوپر والے دانتوں کے پیچھے زبان کو رکھ کر زور سے ایل کو پرونانس کریں گے تو کیا آواز نکالے گی لی اور دوسری جو اس کی کنڈیشن تھی کہ جب آپ جی ایل کو ڈبل واؤل کے ساتھ کیسے پرونانس کریں گے جب لی یا جی ایل پلس آئی کے بعد آ اے او اور او آ جائے گا تو جو آئی ہے وہ اپنی آواز لوسٹ کر دے گا اس کی آواز پرونانس نہیں ہوگی اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ورڈ ہے اس کی پرونانس ہے لا آپ کے ذہن میں یہ بھی بات ہوگی کہ یہ تو گلیا بنتا ہے بٹ نہیں سب سے پہلے آپ نے اوپر دیکھا ہے کہ جب جی ایل یہ گل جب اس کے بعد آئی آ جائے گا تو یہ لی بن جائے گا لی کی لام کی آواز نکالے گا پہلے والا تو یہ سٹیپ ہے جی کہ وہ لی کی آواز نکالے گا اور جب ہم ایک اور واؤل ایڈ کر دیں گے تو یہ آئی اپنی آواز لوس کر دے گا آئی میوٹ ہو جائے گا آئی کی آواز نہیں آئے گی تو یہ لا کی آواز نکالے گا یہ آپ یاد رکھئے گا اور آپ جب بھی لکھیں گے جب آپ رائٹنگ کریں گے تب آپ جی اور آئی کو لکھیں گے ضرور بٹ آپ پرونانس نہیں کریں گے یہ ایک کی پوائنٹ ہے آپ لکھیں گے ضرور پر آپ اسے پرونانس نہیں کریں گے اور یہاں پر آئی جی آپ لے پرونانس کریں گے نہ کہ گلی اے لے ہے لے بس یہ لو اور یہ لو اور تیسری کونڈیشن یہ تھی کہ جب آپ جی ایل کے ساتھ سے آئی کو آپ ہٹا دیں گے آئی کو آپ پرونانس نہیں کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی گاو کی باز نکالے گا تو یہ گل بن جائے گا گل جب آپ آئی نہیں استعمال کریں گے اور اسی طرح جب آپ جی ایل کے ساتھ سے جب آپ آئی ہٹا دیں گے تو اس کے بعد جو ووول آئیں گے جیسے آ اے او اور او اسے ہم سیمپلی انگلیش کی طرح ہی پرونانس کریں گے جیسے انگلیش میں آپ گلاس کو گلاس ہی کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں جب جی اور ایل ہے اور ساتھ میں ووول ہے بٹ اس میں آئی نہیں ہے آئی کو آپ ہٹا آکے جب آپ جی ایل پلس ان چاروں میں سے جو بھی ہوگا جی ایل کے بعد تو ہم انگلیش کی طرح ہی آواز نکالیں گے یہ چار کون سے ہیں آ ا ا اور او ان چاروں کے ساتھ جی ایل کے بادل کوئی ہے تو ان کی آواز انگلیش ہی کی طرح پرونانس ہوگی جیسے گلاس ہے گلو ہے اور گلو ہے لاس پہ ہمارے پاس تھا جی اس سی اور اس کی بھی تین ہی کونڈیشن ہے اس سے آپ ایل کے ساتھ کیسے پرونانس کریں گے دوسری ہے جی آپ اس سے شی کے ساتھ جب آپ ایک اور ووول ایڈ کریں گے تو اس کی پرونانسیشن کیا ہوگی مطلب آپ ڈبل ووول استعمال کریں گے اس سی کے بعد جب آپ ڈبل ووول استعمال کریں گے تو تب اس کی کیا پرونانسیشن ہوگی اور لاس پہ تیسری کونڈیشن ہے جی جب آپ اس اور سی کے ساتھ آ او اور او استعمال کریں گے تب اس کی کیا پرونانسیشن ہوگی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی اس سی کے ساتھ اے اور ای استعمال کریں گے تب اس کی کیا پرونانسیشن ہوگی جب آپ اس اور سی کے بعد آ اور ای استعمال کریں گے تو تب یہ آواز شین کی نکالے گا جیسے انگلیش میں بھی یہ اسی طرح کا پیٹرن ہے کہ آپ انگلیش میں بھی جب آپ S اور C کے بعد I اور E آتا ہے تو آپ شین کے آواز نکالتے ہیں انگلیش میں آپ دیکھ لیں یہ شیلف ہے اور یہ کیش ہے اور یہ شوپ ہے پیٹی ساب شین کے آواز ہی پرونوز کر رہے ہیں ایکزامپل دیکھ لیتے ہیں شینہ سین سین کو آپ شینہ کہتے ہیں اور یہ شیسہ یہ ہے جی شیمیا مونکی بندر کنو شیرے جاننا اور یہ کرشیرے تو گرو بھڑنا اور یہ پیشے فش مچھلی اور یہاں آپ دیکھیں S C کے بعد جب E آ رہا ہے پھر A آ رہا ہے اور یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سب میں S C کے بعد جب I اور A آ رہا ہے تو آپ شین کی آواز نکا رہے ہیں یہ دھیان رکھئے گا دوسرا تھا جی جب S C کے بعد دو ووال آئیں گے تو تب کیا پر انونسیشن ہوگی جب شی جسے آپ S S C پلس E بھی کہتے ہیں جب شی کے بعد کوئی دوسرا ووال آ جائے گا جیسے A A O اور O آ جاتا ہے تو I جو ہے درمیان میں پہلے والا ووال وہ اپنی آواز لوس کر دے گا اور آپ دوسرے والے کو آئی جو ہے وہ اپنی آواز لوس کر دے گا اور آپ دوسرے والے کو پر انونس کریں گے آواز یہ شاہ ہی نکالے گا جب آپ لکھیں گے تو تب آپ آئی کو بھی لکھیں گے بٹ یہ جب آپ پر انونس کریں گے تو آپ شاہ کی آواز نکالیں گے پھر اسی طرح یہ شی ہے آئی اپنی آواز لوسٹ کر دے گا اور یہ شی بن جائے گا یہ شو ہے اور یہ شو ہے یہ اس پیراکراب میں اس نے یہ بتایا ہے ایکزیمپل دیکھ لیتے ہیں اس کی جی فاشا ڈائپر شی کو شائک شالے سکارف شیروپو سیرپ اور شارے سکائب تیسری کونڈیشن ہمارے پاس یہ تھی کہ جب اس سی تو بٹ آئی اور اس میں نہ مجود ہو اور اس کی آگے اے او اور او آ جائے تو تب اس کی اوپر انونسیشن کیا ہوگی یہ اب شی کی آواز نہیں نکالے گا یہ سین کے آواز نکالے گا یہ ہم دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ سین کے آواز نکالے گا یہ سکا ہے یہ سکو اور یہ سکو اس کی پر انونسیشن انگلیش ہی کی درہ ہوگی انگلیش میں بھی آپ سکورپین یا آپ سین بورڈ سین سکورپین اور یہ سکاب اور یہ سکو تیرا اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں جی سکالا سکیل سکونتو ڈسکاونٹ سکو اولا سکول اسکولتارے ٹو لیسن پیسکا پیچ جسے آپ آڑو بھی کہتے ہیں سکارپا شو جوتے جوتے کو آپ سکارپا کہتے ہیں جی یہ تھا ہمارا آج کا لیسن امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو اٹالین کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفرمیشن ملی ہوگی ہمیں اجازت دیجئے دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ چیوی دیامو پروسیما بولتا بائی موسیقی